اشکروں اور موسیٰ دی ماں اپنے پتر کو جولیج پا کے گھر دے سینج بیٹھئے باہر ہوں آگئے سپاہی انہاں دکل باپ کیتا موسیٰ دی ماں پریشان ہوئی سپاہی آگئے ان میرے پچے کو قتل کر چھڑے سن یہ کو میں محفوظ کرا تھا کیڑی جاتے کرا گھر دے میں ایک تندور آئی موسیٰ دی ماں اپنے پتر کو تنور چا سمایا تندور دا ڈھکنا چا کی تا بند تے آگئے اتمنان دنال بہن گئے ارشاد باری تعالی ہویا آئے موسیٰ دی ماں بچامنا تیڑا کم نہیں بچامنا میں اللہ دا کم نہیں آگئے سپاہی اندر انہاں بسترے ٹکول نے شروع کی تے کمرے گھول نے شروع کی تے اتنے تک گھر دے ایک خاتون اٹھی اس جائے لکڑیاں تندور دے کول آکے لکڑیاں چا سٹیاں تندور دے ویچ بھا چلائی بھا دے شولت ہے بلند اور موسیٰ دی ماں تڑپی ہے شور مچے دیاں تا بچے کو خطرہ شور مچے دیاں تا بچے کو خطرہ چپ ران دیاں تا بچے کو خطرہ پریشان ہوئی موسیٰ دی ماں ارشاد پروردگار ہویا موسیٰ دی ماں ارشاد پروردگار ہویا موسیٰ دی ماں کو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَّ مُوسَىٰ اَسَا موسیٰ دی ماں تے وحی کی تھی اے مادرِ موسیٰ بطورِ الْحَام فرمایا ایک صندوق کا تیار کر اس بچے کو صندوق اچھ بند کر کے دریاں لیل دے حوالے گھر چھوڑ تے پریشان ہی نہ تھی وے میں اللہ وعدہ پیا کرے نا جو پتر تے کو والملے ساں تے میرا وعدہ ہے دو دنی تیرہ بھی جیا صلاوات پڑھو ملکہ مادر چنانچہ حضرت موسیٰ دی والدہ آئی ایک مستری دے کول درخان دے کول لکڑی والے دے کول ایک صندوق بنا دے اور کیوں جیڑا ہوئے بیمی نے حجم ڈسیا اتنا زمبا اتنا چوڑا اتنا گہرا ایک صندوق بڑھا لے مستری آدھے چھوٹا یہ صندوق کرے سے کیا توجہ ہے پہلے تب موسیٰ دی ماں نے بڑی کوشش کی تھی جو میں واقعہ نہ دسا زبانہ دشمن ہے میں تشکایت چکر رہے دوں لیکن مجبور تھی کہ موسیٰ دی ماں دسیا میرا بال جمعہ توجہ ہے میرا بیٹا پیدا ہویا ہے فرحان دا حکم بنی اسرائیل دے سارے بیٹیا کو زبا کر چھوڑا تی میں کو اللہ الہام فرمائے جو صندوق جبند کر کے تریاہ ریز دے حوالے کر چاہا میں اس پاس دے صندوق بڑا ملائیا قیمت تیہ ہوئی اتنے نہ صندوق تیار ہو سی مادر موسیٰ واپس آگئی فلاں دینا آویں آکے صندوق کھلوں گے دینا اے واپس گئی مستری دے دل لے تھی شیطان وسوسہ پایا ایک کیا تے کو قیمت نہیں سی جت درہم کیوں نہ ہی نہیں شکایت چکر فرعان دے درباہ رہی تھی اٹھو تے کو بھو سارا انعام ملوی سی اوہ جو ہے نا انعام دے لالچ دے وچ آیا دربارج اللہ اکبر ارادہ کر کے آیا ہے جو مہمن کے موسیٰ کی شکایت کرا جو بات جمعہ بھی ہے آیا ہے دربارج سپائی موجود ہیں دربان موجود ہیں مو کھلے دے زبان ہلے دے آواز کوئی نہیں توجہ ہے مو کھلے دے زبان ہلے دے مگر آواز کوئی نہیں میرے کی بلا زبان چلاونا ساڑا کام میں آواز پیدا کرنا اللہ اکبر انہاں سمجھا کوئی بھیوکوف دربارج آورے باغل آورے انہاں اس کو باہر کٹ چھوڑیا باہر نکلیا تو زبان ٹھیک آواز ٹھیک وقت کوشش کی تو جو ودوان کی شکایت کرا بھرئی یا کیفیت مو کھلے دے زبان ہلے دے آواز کوئی نہیں دل سبت گیا اے بچہ عام بچہ نہیں اللہ دا منتخب بچہ ہے چنانچہ اے دل نویت ایمان گھن آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے مادر موسیٰ الہام دے مطابق بچے کو چایا صندوق دے وچ پایا بچہ آگیا صندوق ہے اللہ دے حکم دے مطابق بچے کو دریا دے گیتا حوالے پانی دے لہرہ بچے کو گھنکے جا رہی ہیں پتہ نہیں ماں کتنی اللہ دے بھروسہ کرنے والی اپنے ذکر دے ٹکڑے کو آپ دریا دے حوالے پہ کریں دی گئے کتنا اللہ دے توکل ہائی بی بی دا میرے کبلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جسول دریا دے میں جائے پھر آؤں اپنی بی بی آسیہ دنال ایک مقام تھے دریا دے کنارے تھے بیٹھا رہے جائے سہر پہ کریں دے اچانک نظر پائیے جو پانی میں چکوشہ لوردی آنی ہے توجہ دینا غلام کو آکے سامنے کے دیکھو ایک ایڑی شاہ ہے غلامہ آدھسیہ اے بظاہر ایک صندوق مالوں پھیندائے پھر آؤں آکے آج جاؤ اس کو پکڑ آؤ اس کو میرے کو گھنے آؤں دیکھو تو صحیح ہے کیڑی شاہ ہے چنانچہ سپاہی صندوق گھن کے آئے جسول دے آپ پہنچے فیراؤں دے سامنے آ رکھوں نے آسیہ بھی بیٹھی آئی فیراؤں بھی بیٹھا آئی آسیہ آگیا تو آپ کھول دے کیڑی شاہ ہے فیراؤں جارہ کھول دے آ بچہ موجود ہے جس ملے بچے تھے نظر پئی نہیں کتھو پانی جو نڑ کے پی آ دائے تو خواہ مخواہ پیاں ڈر دائے اللہ جو ساکو نرینہ اولاد نہیں دی تھی اسا ہی کو بوتر چا بنے سو تو جو ہے اسا ہی کو بیٹا چا بنے سو بیوی دا آکڑا آخر مجبور تھی کہ من گیا فیراؤں ٹھیک ہے ایسا ہی کو بیٹا چا بنے دی ہائے میرے عزیزوں میرے بزرگوں اور فیراؤں دی جھولی دی وچ برورس بیوندی ہے موسا دی سنوات پڑھو ملکے مہ واضح پھر بھی سنوات سے پڑھو پھر بھی مشہور یا شیر ہے غرے کو غرق کرتا ہے دریائی رود میں بے کس کو رزق دیتا ہے تشمن کی گود میں سنوات پڑھو نہ ملکے باہوا دی اللہ اکبر پرورش پہ یوندی ہے دودھ پیلام واسطے سڑیا گیا عورتاں کو مگر کئی عورت دودھ نہیں پیدا بوسا وحرمنا علیہ المرازعہ اللہ جو وعدہ کر چھوڑے آئی اے بوسا دی ماں میرا وعدہ تیرے نال آسی تیری جھولیئے تے دودھ بھی تیرا پیونا باقی عورتاں تے دودھ مو نہیں لے دے موسا موسا دی بھینڈ در بارج آئی ریک کیا دی ہے میں ایک عورت کو جان دی ہیں جنہی دودھ دی بھی نہیں دی ہے دودھ دیون والی ہے تے اس کو سڑا دی ہیں ممکن ہے جو اے بچہ اوڑا دودھ پیوے فیراؤلا کیا وہیں سڑ گھینا آئی اپنی امہ دیکل امہ اللہ دا وعدہ پورا پیا ہوتا ہے سنوات بڑا مل کے باوازے بڑا چنانچہ موسا علیہ السلام کو دودھ پیلاویا مان موسا دی تے پلدہ ریا فیراؤن گی جھولیے تھی ایک روز فیراؤن جھولیے چائی بیٹھائے موسا کو تے موسا پہ کھیڑ دن توجہ ہے موسا پہ کھیڑ دن کھیڑ دیا کھیڑ دیا کھیڑ دیا کھیڑ دیا کھیڑ دیا موسا دی نے فیراؤن دی داڑی جھاٹ پایا توجہ ہے فیراؤن دی داڑی جھاٹ پایا تے نتہ چھٹکا بتا نہیں میں کیا سمجھا ہوں موسا نے فیراؤن دی داڑی جھاٹ پایا تے نتہ چھٹکا تھیا پریشان آسیا کھا دی میں نہ آدھا نہیں ہوئے آسیا دی پھلا تھی بھی بال وڑیا دی چھوڑیے جان دے رہا دے کھیڑ دے رہا دے وڑیا دی داڑیے نات یہ تو بچہ جو ہویا ہیوے ہاتھ پا چھوڑے تھی تو خواہ مخواہ پریشان پہ دینا ہے سلوان پڑھو مل کے باوازے بار توجہ ہے میرے عزیزو اللہ اکبر فرعونہ کیا امتحان گندے آئے دو تشت مگائے ایک تشت چاہی یاکوت سرخ توجہ ہے بائے تشت چاہیں باد انگارے اگر ہے عام بچہ توجہ اگر ہے عام بچہ تو والتا انگارے زیادی اپائے چمک دل انہائی ہاتھ و دیسی اگر وہ بچہ ہے تو والے جاکوت پاسے ہاتھ و دیسی توجہ ہے جلوہ تشت آئے سامنے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ و دھاون لگن جاکوت آلے پاسے اللہ جبرائیل کو فرمائے جبرائیل ون میرے کلیم کو آکھ او امتحان آج امتحان دا بیلا ہے ایک او وقت ہائی جلوہ تندود و جتے کو میں سلامت رکھ چھوڑیا ہائی لیکن آج امتحان دا وقت ہائی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ چاہیا باد انگارہ ہاتھ بھی لگا زبان تے رکھیا زبان تے بھی گرہ پہ گئی دیکھ رونے موسیٰ پھر آسیہ دیکھ گیا یہ میں نہ دیا ہم اے عام بچے اوہ ہوتا تا ہی پاسے ہاتھ نہ بٹھاویا فرعون چپ کر گیا چلو گال من گیا میرے عزیزوں میرے بزرگوں موسیٰ علیہ السلام دی پرور شوندی رہی فرعون دیکھا پل دے رہے فرعون دیکھا اور گود ہائی آسیہ دی تب جو ہے گود کیا دی آئی آسیہ زن فرعون دی پل دے رہن موسیٰ اللہ دی آپنی حکمت ہے جت چاہے پرورشتہ انتظام کر چھوڑے سارے من کے سلوات بڑا بابازے پڑا بس میں عرض کر رہی آئیں جس میں لے بوسیٰ علیہ السلام ہوئی جوان اللہ دی ذات نے موسیٰ کو حکم فرمایا اے موسیٰ ادھہب الہ فرعون انہو تغا اے موسیٰ فرعون دے پاسے ون توجہ ون فرعون کو ون سمجھا انہو تغا اس سرکش بڑیا ہویا میں دے مقابلے جو خدا ہوں ون دا دعویٰ کیتی بیٹھائے توجہ بے ون سمجھاؤ کو موسیٰ علیہ السلام ریکھ کے ہا دن میرے اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اے میرے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر توجہ پر میرے پاسے بہر فرقہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری میرے معاملے کو آسان بنا میری زبان دی گیرہ کھول یفقہو قولی تاکہ میری گال کو سمجھ سکیں توجہ ہے نا سلوات پڑا بھل کے باوازے بھلت نعرہِ تکبیر سارے سارے بھائی نعرہِ تکبیر نعرہِ سالا نعرہِ سالا یا رسول اللہ نعرہِ حیدری یا علی نعرہِ حیدری یا علی خالق فرمایا رب اے موسیٰ ادھاب الہ فرعون ام نہو تغا اے موسیٰ ون فرعون دے پاسے او کو سمجھا سرکش بن گئے موسیٰ نے حد دعا دے بلند کیتے رب بش رحلی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم مل لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیرم من اہلی میرا اللہ میں کوئی آدھے جو فرعون کو الوانگ میں کہا اللہ بن جا میرا وزیر بنا تو بجھے وجعلی وزیرم من اہلی میرا وزیر بنا میری اہلی جو بنا حارون کو بنا میرا بھرائی موسیٰ دعا پہے مگدن ویسر لی وزیرم من اہلی میرا اللہ میرا وزیر بنا میری اہلی جو بنا حارون اخی حارون کو بنا میرے بھرا کو بنا میں ہاتھ جوڑ کی آقصہ آئے موسیٰ بھائی مزہ سب توجہ جانا آئے موسیٰ آئے موسیٰ تو صاحب شریعت نبی صاحب کتاب نبی اللہ کو لمگ دے پیو وزیر اللہ کو لمگ دے پیو وزیر رسے دے پیو میری اہلی کو بنا آدے پیو میرے بھرا کو بنا آدے پیو حارون کو بنا ہائے موسیٰ اے آپ چا بناو اپنا وزیر آپ چا بناو اپنا وزیر چاید موسیٰ علیہ السلام دی آواز آوے اختر نزیم نبی دا وسیع بناونا بندے دا کام نہیں ہوتا وسیع بنے دا جیلا نبی بنے دا ہے سلوات پڑھا ملکے باو آدے پھلا بس میرے عزیزو میں ایک حدیث پاک پیغمبر دی حدیعہ گھر چھوڑا آج دے روزے میلا دے صدقے دے دے تے آج دو معصومہ دی ولادت کسرت بجالس تا ایو حال ہے جو آج نیدے بیٹھے سلوات پڑھو ملکے بابا اللہ ملکے باو آدے پھلا اللہ ملکے باو آدے پھلا میں آج کیتا ہے دو معصومہ دی ولادت ہے ایک نبی صادق دی ولادت بیا امام صادق دی ولادت ہے اللہ اکبر نبی بھی صادق ہے تو امام بھی صادق ہے اللہ اکبر کتنا بازمت دن ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی اس عبادت کو قبول فرماویں میں ایک حدیب ایک فرمائش تھائی بھئی نماز سنا منی ہے ہمیں کیا تھی نماز سنا سنا چھوڑو چل آج نماز سنا لیکن نماز تو پہلے بکت مات نماز سنسا سنا چھوڑو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد اذا کانا یوم القیامہ جب قیامت دن ہو سی توجہ ہے کیب آگے آگے توجہ ہے توجہ ہے توجہ فرمار رہی اللہ اذا کانا یوم القیامہ جب قیامت دن سی یحشور اللہ قوم وجوہ ہم کل کواقب اللہ قوم کو مہاشور کرے سی جنہ چہرے ستارہ دی مثل پہ چمک دے حسن فیقول اللہ بالملائکہ فرشت کنہ کو آکسل ما اعمال کم سگڑا کم کرے دے آئے جنہ دی وجہ تو آئی تو آرے چہرے منور رچتارہ دی مثل چمک رہے توجہ ہے کم نسالے وکڑا کم آئی فیقودون اور جواب ایک آکسل کنہ اذا سمع لال اذان قم نا الى الى طہارت والغضو ولا نشتغل بغیر ہی دیکھ آکسل اے فرشتو سارعی کم ہائی جلہ اذان تھی دی آئی نہ مستے دے جلہ اذان ہوں دی مستے دے اذان سن کے اٹھیں دے آسے تہارت واسد وین دے آسے دے حضور ہی کرے توجہ ہے یہ کوئی نواز تیار ہی کرے ربیہ کوئی کم نہ کرے دے آسے کم سارے چھوڑ دے آسے توجہ ہے اچھا پھر پیغمبر فرمایا وَيَحَشُرُ اللَّهُ قَوْمًا اللَّهِ قَوْمَ کو محشور کرے سی فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةَ ملائکہ انہیں کو دیکھ کہ آکسن توڑا کیڑا عمل آئی جنہی وجہ توڑا چھوڑے بیسل چاندر دے مونور ہو گئے توجہ ہے نا اس ملے وہ جواب ایک آکسن کُنَّا نَتَوَزَّعُ قَبْلَ الْعَزَان اَسَا عَزَان تو پہلے وضو کر بہندیہ سے جو عزان مل لیتے مسجد جاؤ توجہ ہے توجہ فرما رہے انہ دے چہرے چاندی میں سلپائے چبک دے پھر پیغمبر اسلام فرمایا وَيَحَشُرُ اللَّهُ قَوْمًا اللَّهِ قَوْم کو محشور کرے سی وجوہ ہم کا شم سے جنا دے چہرے سورج دے محشل روشن اللہ اکبر بلائکہ پچھن تو سکیڑا کم کرے دے آئے جو توہرے چہرے سورج دے محشل روشن ملور ہیں وہ جواب جاکسن کُنَّا نَسْمَعُ الْعَذَانَ فِي الْمَسْجِد اَسَا عَذَان دی انتظار ناسے کرے دے عَذَان تو پہلے انتے کر کے تیاری کر کے مَسْجِد وَنْجِبَان دی آزے پچھن اَذَان تھی دی اللہ دی ذات اَسَا قُلْ سَئِ مَانَوِت نَمَازِ بَرَنْدِ تَوْفِيق عطا فرماؤ